بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ واصحابی اجمعین امام آباد معترم دوستو بزرگو اور ساتھیو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ ان مہینوں میں سے ہے جو اسلام میں محترم مہینے شمار ہوتے ہیں چار وہ مہینے جو خاص طور سے زمانہ جہائلیت میں بھی قابل احترام اور اسلام کے آنے کے بعد بھی قابل احترام سمجھے گئے ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم یہ تو مسلسل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رجب کا مہینہ یہ چار وہ مہینے ہیں جو زمانہ جہائلیت میں بھی احترام کے لائق سمجھے جاتے تھے خاص طور سے ان مہینوں میں کفار مکہ آپس میں جنگ بند کر دیا کرتے تھے ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے اب ہمارے ہاں خاص مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری وہ باتیں جو دین کی بات نہیں ہے مگر یا تو غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا اہل علم سے دوری کی بنیان پر وہ چیزیں عام مسلمانوں میں گھوس آئی ہے اور مسلمان اس کو دین سمجھ کے کرنے لگا ہے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ان مہینوں میں خاص فضیلت کی قائل ہے جبکہ یہ تو ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ سواب زیادہ عطا فرمائیں گے عام دنوں کے وقابلے میں روزہ رکھ لے نماز پڑھ لے ذکر و تلاوت کسی بھی طریقے سے کوئی عبادت اگر کرتا ہے تو اس فضیلت ضرور زیادہ ہوگی اور اگر خدا نخواستہ گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال بھی سخت ہوگا مگر ایسا کوئی ایسی کوئی روایت ایسی کوئی حدیث ایسی کوئی بات فقہا کی طرف سے نہیں ہے کہ اس دن میں فلانا روزہ رکھنا ہے فلانی نماز پڑھنی ہے اور اس نماز میں خاص خاص صورتیں ہیں ایسا بالکل کہیں بھی تذکرہ ملتا نہیں ہے یہ چیزیں جتنی جب سے یہ ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا چل گیا ہے تو زیادہ ان تمام چیزوں کا رواج بڑھنے لگا ہے بلکہ بعض باز موقع پر تو جو ہے کوئی خاص نماز کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کسی کی سات سو برس کی نمازیں چھوٹ گئی ہو سات سو برس کی سات سو برس تو عمر بھی نہیں ہوتی سات سو برس کی کسی کی نماز چھوٹ گئی ہو اور فلانی فلانی صورت پڑھ گئے اگر چار رکھات پڑھ گئے تو سات سو برس کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی یہ خالصتا جھوٹ ہے اس کا نہ تو کسی روایت میں تذکرہ ہے یہ لوگوں نے ویسے ہی گھڑ لیا اور پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے ہیں اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے ویسے ہی اس مہینے میں جو خاص خاص بیدتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک تو خاص بیدت یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ستائیس رجب کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج ہوئی یہ بات حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہراج کا سفر کروایا پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی اور ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد بقول مفسرین کہ واپسی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ وسلم کی امامت فرمائی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ وسلم کی امامت فرمائی اور یہ ایک بہت تھوڑے سے اور مختصر سے وقفے میں یہ سارا کا سارا عمل ہوا یعنی حضرت کا مکہ مکرمہ سے مسجد حرام جانا اور مسجد حرام سے پھر مسجد حرام سے بیت المقدس جانا اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر اور ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت اور وہاں سے نمازوں کا تحفہ لے کرانا یہ سارے کا سارا جو عمل ہے وہ باقاعدہ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اور اس جسم کے ساتھ جس جسم سے وہ سارے صحابہ سے اور سارے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس کا عقیدہ رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے یعنی اہل سنت کے لئے اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے یہ سوچنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کی تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے خواب میں تو عام انسان بھی عام انسان خواب میں تو نبی تو بہت آگے کی چیزیں عام انسان جنت جو دوزخ دیکھتا رہتا ہے عام انسان بھی یہاں کھا مثال کے دور پر اکادمی سو گیا اور سوتے ہی فوراں امریکہ پہنچ گیا تو کونسی بڑی بات ہے یہ چیز میں تو کوئی اعتراض کا مسئلہ ہی نہیں ہے اعتراض تو تب تھا کہ جب عزرت جو ہے وہ بیداری کی حالت میں جانے کا دعویٰ کریں تب ہی تو غیر مسلموں کو اعتراض ہوا اور انہوں نے کافیروں نے جو ہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا اور ایک جو ہے وہ غیر مسلم جا کر ان کے پاس کہنے لگا کہ ایک شخص ایسا کہہ رہا ہے کہ میں مکہ سے بیت المقدس گئے اور یہ سب بات ہیں تو پھر انہوں نے پوچھا کون کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی تو صدیق اکبر نے کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سو فیصد صحیح ہے اور یہ تصدیق پر ہی تو ان کو صدیق اکبر کا خطاب ملا اگر خواب کی بات ہوتی تو غیر مسلم میں سمجھتے تھے کہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور خواب پر کسی کو اعتراض اس زمانے میں ہو سکتا نہ آج ہو سکتا ہے خواب پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہیں ہے اس لئے اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جسم کے ساتھ جو ہے وہ بیت المقدس اور اسی طریقے سے ساتوں آسمانوں کی سیر نہیں کرائے گئے بلکہ ان کا خیال یہ ہے اور یہ خیال صرف اور صرف گمرائی پر مبنی ہے اس لئے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اقلیت پسند ہے نہیں اقل کے مطابق اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اقل سے وہ چیز میچ نہیں کھاتی تو فوراں اس کا رد کرنا اور وہ لوگ جو ہے وہ شق کمر کا بھی انکار کرتے ہیں اس لئے میراج کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی کے اشارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے چاند کے دو ٹکڑے کروائے اسی طریقے سے سارے موجزات کا جب انکار کرتے ہیں تو میراج کا بھی انکار کرتے ہیں جو لوگ دوسرے سارے موجزات کا انکار کرتے ہیں وہ میراج کا بھی انکار کریں تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی تو وہ دوسرے مواقع ہیں کہ حضرت نے خواب میں بھی اور دوسرے موقع پر جو ہے وہ جنت اور جہنم کو خواب میں دیکھا اور حضرت نے جو ہے وہ جنت میں کچھ لوگوں کو انعام پاتے ہو اور کچھ لوگوں کو جو ہے دوزخ میں عذاب بگتے ہوئے دیکھا وہ سب دوسرے مواقع پر ہیں مگر یہاں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسم کے ساتھ جسے وہ صحابہ سے ملاقات کر دے تھے اسی جسم کے ذریعے سے مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر اور پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ اسے بات چی اور اس کے بعد واپسی یہ سارا کا سارا ایک ہی رات اور بہت مختصر سے وقفے میں ہوا اور جب اس پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں آنے کے بعد لوگوں سے ملاقات میں یہ باتیں کہیں کہ میں نے بیت المقدس جہاں وہ گیا ہوں اور اس طریقے سے یہ ساری باتیں پیش آئیے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا غیر مسلموں نے تو اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تم یہ بتاؤ چلو کھڑکیاں کتنی اور دروازے کتنے اور حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے مفسرین نے حدیث کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ حضرت کے سامنے سے سارے کے سارے حائل ہٹا دی یعنی باقاعدہ حضرت نے مکہ مکرمہ میں بیٹھے بیٹھے اب کوئی سفر کرے گا بھی تو ان تمام باتوں کو تو نہیں دیکھے گا کہ اس مسجد میں کھڑکیاں کتنی اور پنکھے کتنے اور دروازے کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے مگر جب یہ سوال ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے موجزیں کے طور پر وہ ساری چیزیں سامنے سے ہٹا دی اور حضرت نے مسجد اقصہ کو سامنے سے دیکھا اور سامنے سے دیکھتے ہوئے مسجد اقصہ کی کھڑکیاں اور دروازے گن کر بتلائیں پھر یہ بھی بتایا کہ فلانا قافلہ جو ہے مکہ کا وہ سفر کر رہا تھا اور ان کا کوئی جانور گم ہو گیا تھا اور اس اس جگہ میں وہ لوگ تھے اور جب وہ قافلہ واپس آیا یہ بات بھی بتائیں اور دوسری کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب مسجد اقصہ کا جو متولی تھا وہ دروازہ بند کرنے کے لئے سارے دروازہ اس نے بند کر دی اور ایک دروازہ وہ بند کرنا چاہتا تھا وہ دروازہ اس سے بند نہیں ہوا تو اس نے بہت طاقت لگائی پھر دوسرے جو خادمین تھے ان خدام کو بلا کر انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے طاقت لگائی مگر وہ دروازہ بند نہیں ہوا اخیر میں بڑھائی کو لے کر آئے ستھار کو لے کر آئے اور ستھار نے کوشش کی اس نے کہا یہ کام صبح میں ہو سکتا ہے اب ہی نہیں ہو سکے گا اور وہ دروازہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت فرمائی اور یہ بات باقاعدہ تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہے اب اگر خواب میں زیارہ ہو تو یہ تو دروازہ کھلا رکھنے کی ضرورت ہی کہاں خواب میں اگر امامت کروانی ہے تو پھر دروازہ کھلا رکھنے کی ضرورت ہی کہاں اس لئے یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ حضرت نے جو میراج کا سفر کیا ہے وہ بالکل خوش و حواس اور خاص طور سے اس جسم کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی جسم یہ اس مٹے کے جسم خواب میں نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جسم کے ذریعے سے صحابہ سے ملاقات کر دی تو اسی جسم کے ذریعے سے حضرت نے اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کیا اور تمام جو ہے وہ میراج کا پورا سفر کیا ہے اب یہ جو میراج کا سفر ہے یہ سفر اپنی جگہ پر برحق ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے مگر جنس چیز کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقی رکھنا ضروری سمجھا اس کی ساری کے ساری جو ہے ایک ایک چھوڑنی چھوڑنی جزئیات جو ہے وہ باقی رکھی اور جس کی ضرورت نہیں تھی وہ ختم ہو گئی فرض نماز میں کسی کو شبہ نہیں ہے چاروں مسلک نہیں زمین پہ جتنے مسلمان ہیں مسلمان دو دور کی بات جو غیر مسلم بھی مسلمانوں سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ فجر میں دو رکھان پڑھتے ہیں فرض اور دو رکھان سنت پڑھتے ہیں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور کسی کو اس پہ اختلاف نہیں کہ مغرب کی تین ہے یا چار ہے مگر اس بات میں یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لئے لوگوں کے ذہن سے ختم ہو گئی وہ بات کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا جو سفر ہے وہ رجب میں ہوا یا ربیل اول میں ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے رجب کی ستہ ہے اس کی تو بات ہی جانے دیجئے رجب میں ہوا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے اور یہ باتیں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تو ہے مگر اس سے عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر عبادت کا تعلق ہوتا علماء نے لکھا ہے سن پانچ نبوی میں یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے پانچوے سال بعضوں کے بقول جو ہے وہ آٹھوے اور دسوے سال حضرت کو مہراج کا سفر کرایا گیا اگر پانچوے سال مانتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اٹھارہ سال تک دنیا میں بقید حیات رہے یعنی کہ جو ہے وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے تھے تو اٹھارہ سال اور اگر مان لیجئے کہ آٹھوے اور دسوے سال حضرت کو مہراج کا سفر کروایا گیا تب بھی پندرہ اور بارہ سال جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کرتے رہے اگر وہ چیز خاص طور سے کوئی مخصوص عبادت کا موقع ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ چکتے ہیں حضرت نہ چکتے ہیں یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز فضیلت کا موقع ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے ہیں گویا یا تو یہ کہ بھولو گئی نعوذ باللہ یا پھر یہ کہ نبی کے طرف خیانت کی نسبت ہو رہی ہے یا تو جان مجھ کے لئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی یا پھر یہ کہ بھول ہو گئی اور بھول ہونے کا مطلب ہی کہ دین ابھی ادھورہ اترا ہے کچھ باقی نہیں گیا تو اور قرآن تو مہور لگا رہا ہے علیہم اکملتو لکم دین اکم کہ دین تو ہم مکمل کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین تو ہم مکمل کر چکے ہیں اور دوسری طرف یہ یوں کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ نہیں بتا پھر مجھے پتا ہے اس لئے میں ضرور کروں گا عبادت مجھے پتا ہے اس لئے میں ضرور کروں گا عبادت تو دو میں سے ایک بات ہے یا تو یہ کہ حضرت کو پتا ہی نہیں تھا اور یہاں تو عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات کے بعد سب سے زیادہ علم ہے تو پھر پتا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اور دوسری چیز اگر پتا ہے تو نہیں پتا ہے اس کا مطلب نعوذ باللہ خیانت کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی اور جب اللہ کے رسول کو خائم مانے گا تو مسلمان کا رہے گا بات سمجھ رہے ہیں تو یہ تو جب دین تھا یعنی یہ بات اس رات میں خاص طور سے عبادت کی کوئی فضیلت ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے صحابہ ضرور اس پر عمل کرتے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سو سال تک تقریباً صحابہ زندہ رہے کسی ایک صحابی سے یہ عمل نہیں ملتا کہ ستائیس رجب کو کسی صحابی نے کوئی خاص عمل کیا ہو بلکل بھی نہیں بلکہ اتنا ضرور ملتا ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ستائیس رجب کو روزہ رکھنا شروع کیا فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتا چلا روزہ تڑوانے کے لئے باہر نکلیں روزہ تڑوانے کے لئے باہر نکلیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ باقعہ تک کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت یوں کہتے تھے تم میرے سامنے کھا کے دکھاؤ کہ تمہارا روزہ نہیں ہے زور دیتے تھے حضرت کہ روزہ نہیں ہے اس کا تم ثبوت دو اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہزاری روزہ اب کچھ لوگ یہ کہنا لگے کہ یہ تو ہزاری روزہ ہے اور میں نے خود دیکھا کہ جو لوگ رمضان کے تیسے روزے جو فرض ہیں جس میں سے ایک روزہ چھوڑنا بھی سخت گناہ اور کبیرہ گناہ ہے وہ روزہ تو چھوڑ دیتے ہیں بلا تکلف اور ایک ہزار روزے ایک ہی دن میں روزہ رکھو اور ہزار روزے کا ثواب ختم ہوگی ہزار سال تو ہزار تو رمضان بھی نہیں ملیں گے اس لئے ہزاری روزہ رکھتے ہو میں نے دیکھا جو نماز نہیں پڑھتے روزہ بھی الکل نہیں رکھتے زکاة دھنگ سے نہیں دے رہے مگر ہزاری روزہ ضرور رکھتے ہیں دیکھیں شیطان کیسے پٹی پڑھاتا ہے عبادت کو صورت بناتا ہے یعنی گناہ کو عبادت کی شکل میں پیش کرتا ہے اور دیکھیں بار بار مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتوں کا یہ جبلہ اکثر آپ پیان میں سنیں گے کہ دین کا سارا کھیل جو اتباہ میں ہے دین کا سارا کھیل جو اتباہ میں ہے جب رب کہے کرو تو کرنا عبادت ہے اور جب رب کہے مت کرو تو نہ کرنا عبادت ہے بس چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو یا کوئی اور عمل ہو جب رب کہے گی کام کرنا ہے تو وہ کرنا عبادت بنے گا اور جب رب یہ کہے گی نہیں کرنا تو وہ نہ کرنا عبادت بنے گا اس لیے بساوقات یہ ہوتا ہے ارے یار کوئی رکھتا بھی ہے تو اچھا ہے نا گناہ ہی تو معاف ہوں گے عبادت ہی تو کر رہا ہے عبادت کب اور کیسے کرنی ہے اس کی باقیدہ حد شریعت نے متید کر رکھی ہے اس لئے مرضی میں جب آئے گا تب عبادت کریں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل نہیں ہو سکتا عبادت اگر کرنی بھی ہے تو اس کے لئے جو حدود ہیں اس کی خلاف فرضی ذرا بھی نہیں کر سکتے اگر اس کی خلاف فرضی کریں گے تو ثواب کی جگہ گناہ ضرور ہوگا یہ تو پھر مرضی کی بات ہو گئی پھر شریعت کی بات کان ہوگی اس لئے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر قرآن پڑھنا کتنا ثواب ہے اور نماز میں پڑھنا تو اور زیادہ ثواب ہے باز باز حدیثوں میں یہ بات ملتی کہ اگر ایک آدمی ویسے ہی وضو کے ذریعے سے یعنی وضو کے ساتھ اگر ایک حرف پڑھے گا قرآن کا تو دس نیکی اور نماز میں اس کو پڑھ لے گا تو سو نیکی تو نماز میں تو ایک ایک حرف پر سو نیکی مل رہی ہے وہی بات یعنی وہی عمل کہ قرآن پڑھ رہا ہے مگر قیام کی جگہ رکو اور سجدے میں پڑھے گا تو مکرو لکھا ہے قرآن پڑھ رہا ہے مگر مکرو لکھا ہے تو موقع پر پڑھنا ہے کہاں پڑھنا ہے وہ بھی بتایا مرضی سے نہیں ہو سکتا اس لئے کوئی بھی بہت اچھا کام کسی کو بہت اچھا لگے فواید بہت سمجھ میں آتے ہوں مگر قواید کی خلاف ہوگا تو وہ فائدہ فائدہ نہیں ہے نقصان ہے اور دیکھیں ہمیشہ بزرگوں کے عمل کو بس اتنے ہی کرو کہ ایسا نہ ہو جاؤ کہ دیر کا حصہ بننے لگ جائے بزرگوں کا عمل اپنی جگہ پر بزرگ بھی بہت بڑا رب کیا اس کا مقام بھی ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو اس لئے کہ مقام سا مواقف نہیں ہے مگر اس کے عمل کو شریعت کا حصہ اپنی بنا سکتے ہیں شریعت کا حصہ آپ ہر جیسے نہیں بنا سکتے ہیں آپ اپنے بزرگوں سے لاکھ عقیدت رکھیں مگر عقیدت کا ہرگز یہ مطلب نے بنتا کہ آپ اس کے عمل کو شریعت کا حصہ بنا دیں اگر اس نے کوئی بات کہی بھی ہے تو اس کو شریعت کی ترازوں پر دھولیں گے اس کے بعد اس پر عمل کریں گے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین میں ایک چیز نہیں جوڑ دیں اور شروع کر دیں اور بات یہی ہوتی ہے کہ شروع شروع میں بہت سارے نیک لوگوں کا یہ عمل ہے بہت سارے نیک لوگ لاکھ اور کروڑ اور کتب اور عبدال کسی ایک بات پر ویسے تو ہوگا نہیں مگر مان لیجے ڈیٹ جائیں مگر وہ چیز سنت کے اگر خلاف ہے تو اس ثواب نہیں گناہی ہوگا ثواب نہیں گناہی ہوگا اس لیے جو لوگ ستائیس رجب کو کچھ سمجھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ مان لیجے اگر میراج اسی دن ہو یعنی میراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیس رجب کو کروایا مگر اس دن اگر عبادت مقرر نہیں کی طرف سے اگر فضیلت سمجھ کے کچھ کریں گے گناہ ہوگا ثواب کی ربات ہی جائے نہیں دیجئے گناہ ہوگا گناہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چار مہینوں میں یہ چار مہینے میں نے بتایا زلقادہ زلحجہ محرم اور رجب ان میں سے کسی بھی دن کوئی بھی عبادت کر لے رجب کے بھی کسی بھی دن کوئی بھی روزہ رکھ لے تو روزہ رکھنے سے نہیں روکا جاتا مگر لوگ ستائیس رجب کوئی خاص سمجھنے لگیں تو پھر ان کو روکا جائے گا اس لیے کہ ایک غلطی کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں اور ایک چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ چیز خاص فضیلت کی ہے اس لیے نہ تو اس دن کے لیے کوئی عبادت ہے مخصوص نہیں روزہ ہے اسی طریقہ سے الگ الگ نمازیں یا جو ہے وہ شب جمعہ جو پہلی شب جمعہ آتی ہے جسے گزشتہ کل جو گئی تو اس کے لیے خاص کچھ رکادیں متین کر لی ہے کہ اتنی رکادیں پڑھنی ہیں اور اس میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے بساوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی بزرگ کا کوئی عمل ہے حاجت کے لیے کہ فلانی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے اور کوئی بہت خاص کام ہے تو اس کے لیے اگر کسی بزرگ نے لکھا ہے وہ اس بزرگ کا اپنا ذاتی تجربہ ہے ذاتی تجربہ ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ نے کہا کہ فلانی صورت اگر فلانی رکاد میں دو رکاد کی نیت باندھ کر اتنی مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں اتنی مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں ٹھیک کہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے مگر اس کو مسنون نہیں قرار دیا جا سکتا اور اگر سنت سمجھ کے پڑھے گا گناہ ضرور ہوگا حدود بھلانگی نہیں جا سکتی جو حد ہے نا شریعت نے جو حد نہیں سنت کو فرض نہیں قرار دیا جا سکتا اور فرض کو سنت کی درجہ پر نہیں لائے جا سکتا جو چیز جہاں رکھیے شریعت نے اس سے آگے پیچھے مت کیجئے اس سے بالکل آگے پیچھے مت کیجئے دوسرا ایک عمل بائیس رجب کی کونڈے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی دسیوں مرتبہ اس لئے کی جب بھی رجب آتا ہے یہ سبب بار بار دھورائے جاتا ہے تاکہ تازہ ہو جائے مجھے پتا ہے تازہ ہو جائے بائیس رجب کے دن تاریخ کی کتابوں کے اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کاتیب وحی بہت بڑے درجے کے صحابی اور بہت بڑے درجے کے بزرگ اور ان کی عظیم الشان خدمات اسلام کے لئے اس بزرگ اور اتنے بڑے صحابی کا بائیس رجب کو انتقال ہوا ہے اور شیعت ان سے فخت زیادہ بہت ہی زیادہ چڑی ہوئی ہے اس وجہ سے شیعوں نے خوشی منانے کے لئے ایک طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ بائیس رجب کی دن حضرت جعفر صادق رحمت اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں سادات میں سے ہیں ان بزرگ کی طرف نسبت کر کے لمبی چوڑی کہانی بتائی اور وہ کہانی میں یہ بتایا کہ جس نے ان کے لئے کونڈے بنے بھرے یعنی کونڈوں میں جو ہے وہ کھیر بنا کر یا کوئی مٹھائی بنا کر جو ہے وہ بھری اور بھرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کیونکہ خود کھایا تو اس کے ساری مرادہ پوری ہو جائے گی اور اس طریقے سے حضرت محاویہ کی انتقال کے دن کو خوشی کا دن بنانے کی کوشش کی بس یہ طریقہ ہے اور اسے لئے مسلمانوں میں اس کو رواج بھی دیا اور ایسا رائج کیا کہ خود بہت سارے سننی حضرات یعنی جو شیعر نہیں ہیں وہ بھی اس کو ثواب سمجھ کے کرنے لگے دیکھیں ہمیشہ کسی بھی عمل کو کرنے سے بھی ضرور اپنے کسی محتمد عالم سے پوچھیں کبھی بھی اپنے بارے میں اعتماد نہ کر لیں سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار نہ ہو میں تو بہت پڑھا ہوا ہوں غلط یہی سے شروع ہوتی ہے آپ اپنے سبجیکٹ میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں انکار نہیں ہیں اور ہونا بھی چاہیے اگر آپ میت پڑھاتے ہیں بہت اچھی باتیں آپ میت کے معیر ہیں بہت اچھا ہم کو آپ کی اس عمل سے خوشی ہے مگر دین کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ ضرور بھی ضرور کسی محتمد عالم سے کسی محتبر عالم سے جس کو عقائد کے متعلق کچھ سدبد ہو کچھ جانتا ہو اس سے آپ معلوم کریں جو عقیدے کے متعلق کچھ جانتا ہو وائز ہو اچھی بات ہے ہر وائز کا کام نہیں ہے کہ وہ عقیدے کو سمجھا سکے ایک دم صاف اور ستری بات ہر وائز اور ہر مقرر کا کام نہیں کہ وہ عقیدے پر بھی بحث کر لیں ضرور نہیں کہ عقیدے پر بحث کرنے والا جو ہے وہ اس انداز سے تغریر کریں کہ آپ رو دیں ایسا ضروری نہیں ہے مگر عقیدہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کے سمجھانے والے علماء مستقل الگ ہیں اور تقریر کرنے والے لوگ الگ ہیں تو تقریر میں بہت اچھی انداز میں کچھ لوگ بیان کر سکتے ہیں اور کوئی رولا بھی سکتے ہیں اور ہسا بھی سکتے ہیں مگر وہ لوگ عقیدے پر بھی بیان کر لیں یہ ضروری نہیں ہے اس لئے کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہے فوراں علماء سے پوچھیں فوراں اب خود اعدیماتی کا شکار نہ ہو اور ان باتوں کو خاص طور سے کہ رجب کی مہینے میں جو سب کچھ چل رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے اور ہم ستائیس رجب کو کیا کریں یا تو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے روزے کو چلنے دیں یا نہ چلنے دیں اور صاحب کہوں گا جس نے روزہ رکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب اس کا روزہ تڑوا رہے ہیں تو پھر میں اور آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہو گئے حضرت عمر سے زیادہ ہم اور آپ سمجھدار ہو گئے جس کے متعلق بارہ یا بیس مواقع وہ ہیں جہاں قرآن کریم تو وہاں ان کی قرآن کریم کی آیتیں ناظر ہوئیں جیسے ان کی چاہتی اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی ایسے شخصیت سے زیادہ ہم اور آپ سمجھنے لگ گئے اس لیے جو کام انہوں نے کیا ہے ہم فوراں وہ باتیں اور وہ کام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے آپ لاکھ عبادت کریں مگر عبادت کی مواقع پر کریں کب اور کونسا کام اور کیسے کرنا ہے اس کے لیے حدیں متین ہیں اس کی خلاف فرض اگر آپ کریں گے ثواب نہیں صرف اور صرف گناہ ہے اس لیے بائیس رجب کے کونڈے ستائیس رجب اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے شاید چھٹا چاند ہے تو شیخ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی چھٹی عرص اور سندل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے عرص اور سندل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اور چیز ہے کہ کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کہ غیر مسلم حضرات یہ سمجھتے ہیں بس اتنا اسلام ہے اور اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان دونوں کی شبیہ زبردست متاثر ہوتی ہے کچھ لوگ اگر چید ہیں کہ عرص سے اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں یہ اور چیز ہے کہ غیر مسلم اس کے مخالفت کرتا ہے تو ہم اس کے مخالفت یعنی غیر مسلم کی ضرور کریں گے اس بنیاد پر کہ غیر مسلم جو مخالفت کر رہا ہے مسلمانوں کا عمل سمجھ کے کر رہا ہے مگر ہم مسلمانوں کو ضرور سمجھیں گے کہ اس کا تعلق اسلام سے بلکل نہیں ہے اسلام سے اس کا تعلق بلکل نہیں ہے شیخ مہین الدین چشتی بہت بزرگ شخصیت بہت بڑی شخصیت تاریخ کی کتابوں کے اعتبار سے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے ان کی بزرگی میں کسی کو دو رائے نہیں ہے مگر ان کے ساتھ مرنے کے بعد جو سلوک اور معاملہ ہو رہا ہے وہ معاملے کی اجازت شریعت نہیں دیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے آنے پر کھڑے ہونے پر منع فرمانے کی عجبیوں کا طریقہ ہے یعنی غیر مسلم بادشاہوں کا طریقہ ہے جب وہ حضرت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے پر منع فرمانے ہیں تو ایک قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اسلام میں پکی قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے قبر ایک بالشنے سے اوچھی بنانے کی اجازت نہیں ہے قبر کی طرف مو کر کے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور قبر والے سے تو مانگنے یہ دور سے بات ہے اور جو لوگ وسیلہ اور وسادت کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی زبردست دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وسیلے کا مطلب صرف اور صرف یہ بنتا ہے کہ یہ بزرگ شخصیت جو ہے وہ آپ کے ہم قابل احترام ہے اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کے وسیلے سے نہیں ان کی نیک عامال کی وجہ سے آپ میرا فلانا کام کر دیجئے اس لئے قبر پر سجدہ کرنے سے کام نہیں ہوگا اور سجدے تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو سجدہ جو ہے وہ عبادت کا نہیں کر رہے ہیں تعظیم کا کر رہے ہیں تو اللہ کی رسول تو قیام نہیں پسند کر رہے ہیں تم رکو اور سجدے کرنے جا رہے ہیں وہ بھی قبر کو تو کیسے اجازت ہو سکتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے جب قیام کو نہیں پسند کر رہے ہیں کھڑے انہیں کو نہیں پسند کر رہے ہیں تو ان کے لئے یعنی جو انتقال کر چکے ہیں اور وہ قبر ہیں اور قبر کو رکو اور سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اس لئے یہ سارے کے سارے عامال خالصتاً اسلام کی خلاف ہے خدا نہ خواستہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو آخرت بہت زبردست طریقے سے برباد ہو جائے گی اس لئے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے شرک مانا ہے دعا خالصتن عبادت ہے دعا خالصتن عبادت ہے دعا غیر اللہ سے نہیں ہو سکتی فریاد غیر اللہ سے نہیں ہو سکتی اگر فریاد کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سکھ کے سامنے ہی ہو سکتی ہے اس لئے قبر کے پاس جا کر قبر والے سے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر ہو گیا مگر کتابوں کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی آیت کا جو مفہوم بنتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے سارے کے سارے نیک آمال برباد ہو جائیں گے اور اس کا قطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا ہے قرآن نے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے سارے کے سارے نیک آمال برباد ہو جائیں گے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتے یہاں امت کو سنانا مقصد ہے اس لئے جو لوگ سجدے تازیمی کی بات کرتے ہیں زندوں کے سامنے یا مردے کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی یہ بات رشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا دی تو نہیں ہے اگر دیتا تو بی بی کو کہتا ہے کہ شوہر کو سجدہ کر اگر دیتا تو اس کا مطلب دیتو بلکل نہیں ہے اس لئے کوئی بہت بڑا پیر ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر نیک ہو سکتا ہے مگر وہ تو پیر تو دور کی بات پیر کی پیر کی دھول نہیں ہو سکتا جو سنت کی خلاف کام کر لے پیر تو بہت آگے کی چیز ہے پیر جس چیز کا نام ہے وہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے پیر کے پیر کی دھول نہیں ہو سکتا جو خلاف سنت کام کر لے ایک سنت ہے مسائل یعنی شریعت ہے وہ شریعت تو اور اوپر کی چیز ہے یعنی اس کو تو ماننا سب کے لئے ضروری ہے سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے مگر سنت پر عمل نہیں کرے گا تو گریگار نہیں ہوگا اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زندہ کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو سجدہ کروانے ہیں خود دونوں کا ایمان خطرے میں جو کرنے والا ہے وہ بھی اور جو کروا رہا ہے وہ بھی اس لئے ان تمام باتوں سے پریز کرنی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عمل کی تعفیق عطا فرمائے